یدی آپ ڈاٹا انٹری کی جاب کسی کالیج میں کسی آفس میں یا کسی کمپنی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اسکلانہ بہت ضروری ہے جس سے کی ایکسل ایم ایس ایکسل آپ جانتے ہوں گے ڈیٹا انٹری میں سب سے زیادہ یوش کیا جانے والا سابٹیئر ہے لیکن اگر آپ کو ایم ایس ایکسل بھی آ رہا ہے سابٹیئر چلانا تو اور بھی آپ آسانی سے ڈاٹا انٹری کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی ضرورت کے انصار ایک سابٹیئر ویلڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیٹا انٹری کرنا اور بھی آسان بنا سکتے ہیں اور جو ایم ایس ایکسل میں آپ ڈاٹا فل کریں گے وہ آٹومیٹک آپ کا ڈاٹا ایم ایس ایکسل میں بھی پہنچتا جائے گا تو جیسے مان لیا ایک اگزامپل کے طور پر آپ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کسی فارم کا آپ کو ڈیٹا انٹری کرنا ہے یا کوئی ایڈویشن کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا اس میں فل کرنا ہے تو آپ اس پرکار کے فارم بنا لیں گے ایم ایس ایکسل میں اور یہاں پہ آپ ڈاٹا جیسے ہی ان کا نام وغیرہ سب کچھ فل کریں گے اور یہاں پہ ایک بٹن بنا سکتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ سیب ریکارڈ پہ کلک کریں گے یہ ریکارڈ سیب ہو جائے گا اور جیسے آپ مان لیا اس کو ایک پرنٹ آؤٹ ہمیں کسٹمر کو دینا ہے اور ایک اپنے پاس بھی رکھنا ہے ریکارڈ تو یہاں پہ آپ پری بیو ریپورٹ پہ کلک کر کے یا پرنٹ ریکارڈ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارا ڈاٹا کچھ اس پرکار کے آئے گا اور اس کو ہم پرنٹ کر کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک کامپی ہم دے بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ سیب ریکارڈ پہ کلک کر دیں گے تو ایک ڈیٹا ہمارا ایم ایس ایکسیل میں بھی پہنچتا جائے گے اس پرکار کا بن کے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کی ایم ایس ایکسیس کیا ہے سابٹیئر اور یہ کہاں پہ آپ کو ملے گا تو یہ سابٹیئر جب آپ ایم ایس افیس آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرائیں گے یہ لیپٹاپ میں تو اسی کے ساتھ ہی سابٹیئر مل جاتا ہے یادی آپ کے کمپیوٹر میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہے تو ایم ایس ایکسیس سابٹیئر بھی رہے گا اسے سرچ کر کے آپ اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم ایک لائپ دیکھیں گے کیسے سابٹیئر کام کر رہا ہے ہمارا جو ایم ایس ایکسیس میں سابٹیئر بنے گا کچھ اس پرکار سے بنے گا اور یہاں پہ ہم ڈیٹا کو انٹری کریں گے جسے ہم مال میں ہمیں ابھی یہاں پہ ایک ڈیٹا بھرا ہوا ہے اور ہم نے ایک نیا ڈیٹا بھرن نا ہے تو یہاں پہ نیو ریکارڈ بٹن پہ کلک کردیں گے یہاں پہ خلی پیج آجائے گا خالی فام آجائے گا اب امیس چندر اور یہاں پہ ہم ڈیٹا برت میں ڈیٹا برت میں اس کی چن لیں گے اور یہاں پہ ہم جنتر چن لیں گے اور یہاں پہ کوالیفیکیشن میں ہم ڈالے دیں گے ہم اس کی سیٹی advent عائد دیں گے بو وہ آج رہی ہیں پہ وساگ بیوان نے دیا ہے یہاں پہ پہ ایڈریس ہم لکھ دیں گے جو یہ ایڈریس ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایمیل لکھ دیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم موائل نمبر بھر دیں گے اب یہاں پہ ہم فوٹو لگانا ہے تو ہم میں پہلے ہی فوٹو اسکین کر کے رکھ لیا ہے اب فوٹو لگانا ہے تو ایڈیٹ فوٹو پہ کلک کر دیں گے اور ایڈ فوٹو پہ جائیں گے اور یہاں پہ جو بھی فوٹو لگانا چاہتے ہیں اسے ہم یہاں پہ فوٹو لگا دیں گے اوکی کر دیں گے یہاں پہ فوتو بھی اس لکھ جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں کئی بٹن ہے بٹن ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہاں پہ صفح lleg بڑے ریکارد ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے ہمارا ڈیٹا وہ ص images ہو چکا ہے اب مالیہ پچھلا آپ کو ریکارڈ دیکھنا ہے تھی یہاں پہ پری بیوز پہ کلک کر دیں گے تو پچھلا ریکارڈ بھی اس لیٹک سکتے ہیں آگے کا ریکارڈ دیکھنا ہے جس پرکار سے کلک کرتے جائیں گے آگے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں نیو ریکارڈ ہے اب ہمیں نیا فارم بھرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے پرنٹ ریکارڈ ہے اب پرنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے ڈیلیٹ مان لیا ہمیں کرنا ہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پری بیو ریپورٹ مان لیا اس کی ریپورٹ ہمیں ایک پرنٹ کر کے دینا ہے کسٹمر کو یہ اپنے پاس ایک رکھنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے اب ہمیں یہاں پہ آگے کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارا سکس نمبر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آئے گا جسے ہم پرنٹ کر کے آسانی سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہیں ایک لسٹ بھی بنتی جائے گی یہاں پہ جیسے ہی ہم ریفریس سے کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں دھرمین سنگھ کے لسٹ یہاں پہ آگئی ہے اب یہ ایک ڈیٹا ہمارا ایکسل میں بھی پہنچتا جا رہا ہے اسے ہم دیکھنے کے لیے اب ایکسل اوپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے یہاں پہ ایکسل اوپن کیا اب ہی یہاں پہ ڈیٹا ہمارا نہیں آیا ہے تو جیسے ہم یہاں پہ ایک ریفریس بٹن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ریفریس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ data آپ کا پہنچتا جائے گا تو اس پرکار سے ہم لوگ ایک data entry کرنا کرنے کے لیے MS Access میں software تھیار کریں گے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے یہی آج ہم اس software میں سیکھیں گے اس میں data entry کے لیے کیسے software بنا سکتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے بنانا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم MS Access open کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ search کر دیتے ہیں access اور اور یہاں پہ ہم blank database پہ click کر دیں گے یہاں پہ اب اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے view میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ design view پہ click کر دیں گے یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں لکھنا دھیان رکھنا آپ کو یہاں پہ ہمیں جانا ہے اور یہاں پہ design view پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں مان لیں ہم یہاں پہ لکھ دیئے student list ہم ایک ایڈویشن فارم بنائیں گے تو یہاں پہ ہم اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے جیسے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں student id اور یہاں پہ ہم آٹو نمبر ہی رہنے دیں گے اگر آپ کو اس میں ایک کر کے لکھنا ہے تو اب آپ اس میں جا کے نمبر چل لیں گے نہیں تو ہم چاہتے ہیں اپنے آپ ایک serial number آتا جائے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیئے ہم first name اور یہاں پہ salt test ہی رہے گا دیکھیں اس side ہم heading کو بنائیں گے اپنا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اور اس side کیا ہوتا ہے کہ data type کس پرکار کی اس میں data fill کرنا ہے اس میں سے ایک چننا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں last name اس میں بھی ہم salt date ہی رہنے دیں گے اپنے آپ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کے بعد ہم دیکھ دیں گے date of birth یہاں پہ دیکھیں اس میں ہم date اور time بھریں گے جب یہاں پہ ہم click کریں گے تو اس میں date اور time یہاں پہ دیا ہوا اس کو ہم لے لیں گے کیونکہ ہم اس میں date اور time بھریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم gender چن لیں گے دیکھیں gender کے لئے اب ہی ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس پرکار کا ایک list بن جائے جب یہاں پہ ہم click کریں اس طرح سے تو وہاں پہ mail say про اجائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے lookupرج anunciant بنائے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ click کردینا and type پہ اور یہاں پہ next کردیں گے اب یہاں پہ لکھ دیں گے mail اور یہاں نیچے لکھ دیں گے female اور یہاں پہ ہم next کردیں گے اور finish کردیں گے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھ دیں گے qualification یہاں پہ qualification لکھ دیں گے دیکھیں اس میں بھی ہم ڈراؤن لیسٹ بنا دیں گے یہاں پہ لکؤپ بیزار پر جائیں گے اور یہاں پہ گئے اور یہاں پہ نیشٹ کر دی quant 9 کarent کریں گے فینس کردیں گے اس کے بعد には ہمم لکھ دیں گے سیٹی سیٹی میں بھی شورٹ پٹسٹ ہی رہنے دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایڈریس ایڈریس میں ہم یہاں پہ مان لیا بڑا سا ایڈریس دیکھنا ہے تو ہم یہاں پہ لانگ ٹیشٹ کو چن لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم جائیں گے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ای میل ایک ہم لے لیں گے ای میل آئی ڈی یہاں پہ ہم اس میں سارٹ ٹیشٹ رہنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں موائل نمبر موائل نمبر اس میں بھی ہم وہی سارٹسٹ رہنے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک چن لیں گے فوٹو اور اس کے بعد یہاں پہ فوٹو میں کیا لیا جاتا ہے دیکھئے اٹیشمنٹ یہاں فوٹو میں لیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اٹیشمنٹ دے لیں گے اتنا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے بیو میں جانا ہے اور یہاں دیٹا سیٹ بیو پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ ایس کر دینا ہے یہ اس پرکار سے یہاں پہ آ جائے گا اب اس کے بعد ہمیں فارم ڈیجائن کرنا ہے تو فارم ڈیجائن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے create میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم فارم ڈیجائن پہ click کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں یہ والا ہم یہاں پہ ایک لیبل لے لیں گے اور اس میں اسے کھیج دیں گے یہاں پہ اور اس میں ہم جو بھی اپنے کالیج کا نام یا انسٹیوٹ کا نام یا جو بھی آپ کی سنستہ ہو اس کا ہم یہاں پہ اوپر نام لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو بڑا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ select کر کے جب کریں گے تو یہ select کر کے نہیں ہوگا آپ کو دھیان رکھنا یہاں پہ باہر click کر دینا اور یہاں پہ اس پرکار سے select کر دینا ہے اب اس کے بعد اس کی size کو ہم بڑا کر دیں گے اور یہاں پہ center کر دیں گے تھوڑا size اور بڑی کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی تھوڑا سا styl change کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس میں color ہم چاہتے ہیں اس میں بھرنا تو یہاں سے 我们 کالر بھی بھر سکتے ہیں اس کے اندر font کا color ہم orange change کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کو ہم copy کریں گے اور یہاں پہ پی hust کر دیں گے ایک اس کے دردند UBIC names lİk دیں گے اس اس کو سب سے بہلے size کو چھوٹی کر دیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کنٹرول انٹر کیے یہاں پہ ایک ہم کنٹیک ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے موائل نمبر ڈال دیا اس کو ہم اور بڑا کر دیتے ہیں یہاں پہ اتنا ہی پورا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اتنا تیار ہو جائے گا اس کا کلر دوسرا کچھ چینج کر دیجئے تو اور یہ لگے گا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک کلک دیں گے سکتے اسٹھوڈنٹ ع nieuwe سن فارم تو ہم اس Libre term چھوٹی کرلیتے ہیں اسٹھوڈنٹ عدنان~! اس کی بعد اس گھر مزارد کھڑ کردیں گے پ 돌아 آن XX اس پہ ہم کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار کا اب ہم اس کو پرنٹ آؤٹ میں دیکھتے ہیں کیسے پرنٹ آرہا ہے اب یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ پرنٹ پہ جاتے ہیں پرنٹ پریویو پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے آرہا ہے اس کو ہم پیج کو سیٹ اپ کو اور یہاں مارجن ہم وائیڈ کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہمارا بن جائے گا یہاں پہ ہم د 얘기를 مجمی Aujourdеч hall یہاں پہ ہم دیٹ اور ٹائم پہ کلک کر دیتے ہیں کہاں پہ کلک کر دیں جب یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ ہم کوئی چاہتے ہیں کہ دیٹ اور ٹائم bookا یا سکتے ہیں دوسریں کرے میں کوئی وقت کریں گے دوسرار چاہتے ہیں کہ Ter prenders اس م performing وائٹ کر دیتے ہیں نہیں دکھے گا نہیں یہاں سے ہم اس کا color white کر دیتے ہیں bold کر دیتے ہیں اور یہ date ہے date کو ہم ادھر لاتے ہیں date کو ہم یہاں پر اٹھا کے لگ دیں گے اس کو بھی ہم color change کر دیں گے اس کو ہم white کر دیتے ہیں اور یہاں سے bold کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو ہٹا دیجئے سے اب اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے اس کا farm کی یہ دکھے گا کیسے تو یہاں پہ آپ کو view میں جانا ہے اور farm view پہ click کر دیں گے دیکھیں اس پرکار سے ہمارا جو farm دیکھے گا وہ اس پرکار سے اس کا output آئے گا تو یہاں پہ date بھی سو کر رہی ہے اور یہاں پہ time بھی سو کر رہا ہے اب ہمیں پھر سے design view میں جانا ہے مطلب جیسے ہم bike end میں جانا ہے جیسے ہم بنا رہے تھے تو یہاں پہ پھر ہم جائیں گے اور یہاں سے ہم design view میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ پھر آ جائیں گے اب ہم یہاں پہ farm کو اور design کریں گے اور جو details ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہم نے name وغیرہ لکھا تھا وہ سب کہاں سے آئے گا اس کے لئے آپ کو farm design tab میں جانا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دیا ہوا add exiting field یہاں پہ جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ دیا ہے so all table یہاں پہ click کر دیں گے اور پھر یہاں پہ ایک بار click کریں گے یہاں پہ آ جائے گے جو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا اب یہاں سے ہم ایک ایک کر کے سب ہی کو چن لیں گے تو یہاں پہ ہم اس طرح سے اٹھا کے لائیں گے یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ اس کو ہم اس پرکار سے رکھتے جائیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ ایک رکھ دیا student id اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور space پہ رکھئے یہ اتنی دوری پہ اور اس کو ہم اور ادھر ہی رکھ دیتے ہیں اتنا پہ یہاں پہ ہم اتنی دوری پہ اس کو رکھتے جائیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم برابر کر لیتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے first name لے لیں گے اس کو اس پرکار سے رکھ دیں گے یہاں پہ ہم last name اسی پرکار سے لائیں گے یہاں پہ ہم mobile number دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ photo دیا ہوا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم برابر کر لیتے ہیں سبھی جو کم زیادہ ہے اس کو ہم اس پرکار select کر لیں گے پورا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ arrange میں جائیں گے یہاں پہ ادھر ہم کر دیں گے left تو left طرف سبھی برابر ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو بھی اسی طرح کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم کر دیں گے left تو left طرف سبھی برابر ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس کو پورا select کر لیں گے ایک بار اور اس کے بعد ہم اس کو bold کر دیں گے control v کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہمیں ادھر والا اس کو پورا select کر لیتے ہیں پہلے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور size کو بڑھانا ہے تو یہاں پہ اسے کھینچ لیں گے تو اس کی size اور بڑھ جائے گی اور اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ لکھنے کی تو اس کو مت بڑھائی سے اس میں چھوٹا سا ہی لکھ جائے گے تو اس کو ہم چھوٹا سا ہی رکھیں گے first day میں یہ ہے data birth بھی جیدہ بڑی ضرورت ہے نہیں تو اس کو بھی ہم چھوٹا ہی رکھیں گے اور gender میں بھی چھوٹا ہی رکھیں گے qualification میں اس کو بھی تھوڑا چھوٹا کر دیں گے tiger اور اس کے بعد ہم اس میں کلر ہلکا سے لگا دیتے ہیں اس کے لئے времen میں جائیں گے اور یہاں پہ فیل پہ جائیں گے اور یہاں پہ کوئی بھی ایک کلر لگا دیں گے جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس بات لئے ہم یہ لگا دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ جائیں گے اس کے وا Perezارے کے بعد وہ یہاں پہ پہ چاکے بٹن کو هسے اس کے بعد ہیں بٹن کو بڑی کر لیتے ہیں کیا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اریڈے کی逼فوٹر کسی اب اس کو ہٹا کہ ہمphTP 2019 میں بٹن کو ہسے لاکر کر دیں گے آر اس سے ہم منوان کیا کی دیئے تینٹو نلق بٹن کو لکر건 لکرد لکر بڑی کر دیں گے اس کو تھوڑا سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا کر دیں گے نہیں بہت بڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہم اس میں ایک کلر کوئی فل کر دیتے ہیں یہاں پہ گئے اور یہاں سے ہم ایک کلر اس میں لگا دیتے ہیں کوئی بھی اس فکار سے اس میں بھی ہم وہی افیکٹ لگا دیتے ہیں اس میں بھی یہاں پہ جا کے یہاں پہ یہ والا افیکٹ ہم اس میں لگا دیں گے اس میں بھی ہم ایک افیکٹ لگا دیتے ہیں کوئی کلر لگا دیں گے اور اس میں بھی ہم وہی افیکٹ لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں یہ والا لگا دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسے اب ہمارا فارم دیکھ رہا ہے فارم بیو پہ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں فارم امارا ایک بہت اچھے طریقے سے دیسو کرنے لگا ہے اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اب بٹن کو ایڈ کریں گے فارم ہمارا بڑھئیت دکھ رہا ہے اب یہاں پہ ہم ایک فارم بٹن آئیڈ کر لیتے ہیں چاہے تو آپ نیچے آئیڈ کر سکتے ہیں بٹن چاہے تو آپ یہاں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جوگہ ہے تو ہم یہاں پہ آئیڈ کر لیتے ہیں تو ہم پھر سے یہاں پہ جائیں گے پھر سے ڈیجائن بیو پہ چلے جائیں گے اب یہاں پہ ہم بٹن کو آئیڈ کریں گے تو button کو عیق کرنے کے لئے یہاں پہ جاتے ہیں فارم ڈیجائن ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے آپے button یہاں پہ click کر دیں گے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ ایکیک button لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک ہم لگا دیتے ہیں نیسٹ کی جیسے ہم نیسٹ ریکارڈ کسی دیکھنا چاہئے تو یہاں پہ click کر دیں گے یہاں پہ جب جائیں گے تو یہاں پہ ایک option دی ہے picture اور ایک option test وہاں پہ picture آ جائے گی تو ہم یہاں پہ click کر دیتے ہیں next finish کریں گے تو اس پرکار سے picture لگ جائے گی پھر ہم یہ call لگاتے تھے previews کی تو یہاں پہ ہم پھر سے click کیے اور یہاں پہ جائیں گے یہاں previews کی لگا دیں گے next کیے اور یہاں picture ہے ok کر دیں گے anos finish تو یہاں پہ ایک picture اس پرکار کی button لگ جائے گی پیچھے جانے کے لیے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ دوسری button لگائیں گے یہاں پہ جائیں گے آپ سمیٹ بٹن بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ سیب ریکارٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کو ہٹا Catholic آپ لکھ سکتے ہیں ہم Нет کر دیں گے اور یہاں پر فینس کر دیں گے ایک snap button کی بن گئی ہے اب اس کے بعد ہم اور button بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم گئے یہاں پہ اب ہم ایک بنا لیں گے your press ایک بنائے گے معلیہ کوئی نیو ریکارڈ alter tää finite یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ next Name گasing vi اب اس کے بعد ہم ایک اور بنائید हمبلیٹ کی بنا لیتے ہیں اور его پریٹی کبھنا لیتا ہے پوتک یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم پریٹی بنا لیتے ہیں یہاں پہ غیر یہاں پہ viip غیر گئی اور اکھ ہم بنا لیتے ہیں ہم مٹک بلیٹ ہو گیا اور اکھ بنا لیتے ہیں ڈیلیٹ کے بلتن ابھی یہاں پہ ہم ریپورٹ کی بادیں بنائیں گے ابھی ایک اور بٹن اب پہلے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیجائن کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ہم اوپر کر دیتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں پورا سیلٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جائیں گے ارینج میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم جائیں گے یہ سائج یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے ایکوال ورٹیکل تو سبی برابر برابر بھاغوں میں آ جائے گا اور یہاں پہ ہم جا کے یہاں پہ کر دیتے ہیں ہم لیپٹ کر دیں گے تو ادھر برابر سائٹ ہو جائے گی اور اس پرکار سے بٹن بن گئی اب اس کو ہم تھوڑا سا اور اگر ہم صورت ڈیجائن ریجائن اگر تو اچھے لگنے لگ گئی دیکھایا ہے کہ ہمیںیاں اگرہ ریجائن ملتے ہیں ایک دیکھ سکتے ہیں یہاں لگ گیا ہے بٹن پر ایفیکٹ آجائے گا یہاں پہ کوئی اور لگا دیجئے اس کو نہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس کی ہم ہائٹ کو بڑھا دیتے ہیں بتاتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو بڑھا دیں گے یہاں سے اس پرکار سے تو اس پرکار سے ہمارا فارم بن کے تیار ہو جائے گا اب ہمیں دیکھنا ہے تو یہاں فارم بیو میں جا کے کلک کر دیں گے تو اس پرکار سے ہمارا فارم بن کے تیار ہو جائے گا اب ہم بنائیں گے ریپورٹ ریپورٹ کے لیے کیا کریں گے کریٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ ریپورٹ ڈیجائن پہ کلک کر دیں گے اور اس کو ہم بڑھا لیں گے اس پرکار سے یہاں پہ ہم یہاں تک لاتے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو یہاں پہ فارم میں ہمارا یہ جو لکھا ہوا ہے اوپر کا ہیڈر اس کو ہم کامپی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں بنانا نہ پڑے تو اس کو ہم جائیں گے ڈیجائن ویو میں جلے جائیں گے اور اس کو ہم کنٹرول بٹن کے ساتھ سبھی کو سیلٹ کر لیں گے ڈیٹ کو بھی اور ادھر ٹائم کو بھی اور یہاں پہ سبھی کو سیلٹ کر کے کامپی کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ریپورٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اوپر والے پہ تو یہاں پہ اس پرکار سے آ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کیسے دیکھے گا تو ریپورٹ بیو پہ کلک کر رہے ہیں دیکھیں اس پرکار سے ہمارا ریپورٹ بن کے آ رہی ہے اب اس کے بعد ہم پھر سے ڈیجائن ویو میں چلے جاتے ہیں اب اس کو ڈیجائن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا اسٹوڈر نیم فرسٹ نیم لاشٹ نیم ہم اس کو لانا ہے یہاں پہ پر وہی پہ جیسے اس میں تھا فام میں وہی پہ آئیڈ ایزٹنگ فیلڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ آ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کو اٹھا اٹھا کے یہاں پہ رکھ کے اس کو سیٹ کر لیں گے جیسے ہم نے اس میں سیٹ کیا تھا سیم تو سیم اسی طرح سے اس میں سیٹ کر لیں گے موسیقی اب اس کے بعد ہم اس کو دیزائن کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم کیا کریں گے اس کو سیٹ کر لیں گے سب ہی اور وہیں پہ جائیں گے ہم آرینج میں اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے لیپٹ تاکہ لیپٹ ترہ دونوں برابر ہو جائے اور اسی طرح اس کو بھی یہاں از کر دیں گے لیپٹ ایاب اس کو پورا سیٹ کر کے اس کو بولڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتے رہیں جیسے یہاں پہ یہ ردیہ ہوا اس کو ہم اس پرکار سے بڑا کر دیتے ہیں اس کو ہم چھوٹا کر دیں گے اسٹوڈنٹ آئی ڈی والا اس میں زیادہ بڑا مائٹر نہیں لکھ جائے گا باقی سب ہی صحیح ہے ایمیل آئی ڈی کو ہم بڑا کر دیتے ہیں کہ پیسے بڑا مائٹر لکھ جائے گا اب اس کے بعد ہمیں اس پہ کوئی کلر لگا دیتے ہیں اس کو سلٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم یہ ہمارا ڈیٹا ہے تو ہم اس میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اس میں ہم ہلکا سا کوئی کلر لگا دیتے ہیں اور اس میں ہم ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ جائیں گے وہی ایفیکٹ یہاں پہ ہم لگا دیں گے جیسے ہم نے یہ وائے لگا دیا یہاں پہ بھی ہم لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے اس میں بھی ہم بٹن میں کلک کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو ریپورٹ کو دیکھیں گے کہ دکھ کئیسے رہا ہے تو یہیں پہ جائیں گے ہوم میں اور یہاں پہ بیو میں جائیں گے ریپورٹ بیو پہ کلک کر دیں گے تو کچھ اس پرکار سے ہمارا ریپورٹ ویو دکھا رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم یہیں پہ جائیں گے ہم ایڈویشن فارم پہ جاتے ہیں اور یہ جو ریپورٹ ہے اس کو ہم وہاں پہ ایک اٹائچ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایڈویشن فارم کھولیں گے اور یہاں پہ ہم ایک اور بٹن بنا دیں گے ریپورٹ تاکہ جب ہم یہاں پہ کلک کریں تو ریپورٹ جو ہم نے ابھی بنایا ہے ریپورٹ یہ یہاں پہ سو ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جو ریپورٹ ہے اس کو سیپ کر دیں گے اسے پہ رائٹ کلک کریں گے سیپ پہ کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے یہاں پہ یہ سیب ہو گئی report ہماری اب اس کے بعد ہم فارم کو اوپن کر لیے اور یہاں پہ جائیں گے design view میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک بٹن بنا لیں گے یہاں پہ ہم اس پرقار سے کھیچیں گے اور یہاں ہی پہ جائیں گے ہم report پہ اور یہاں پہ preview report ok کر دیں گے یہ report بنا گئی یہاں پہ اور یہاں پہ test پہ click کر کے next کیے finish کر دی اب چاہتے ہیں یہ جو فارمیٹنگ لگی اس میں بھی وہی لگ جائے تو اس کو ہم کامپی کر لیں گے کسے کامپی کر لیں گے سیلٹ کر لیں گے اور یہاں ہوم میں جائیں گے ہوم میں جانے کے بعد یہاں فارمیٹ پینٹر دیا اس پر کلک کر دیں گے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو اسی طرح کی فارمیٹنگ اس میں بھی آ جائے جیسے اس میں تو یہاں پر اس پرقار سے ہماری یہ بٹن بن چکی ہیں سب ہی اب اس کے بعد ہم یہاں پر فارم بیو پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا فارم اس پکار سے بن چکا ہے اب ہم یہاں پہ کوئی ڈیٹا بھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریپورٹ میں ہماری جا رہی ہے کی نہیں ریپورٹ بن رہی ہے کی نہیں اب ہم فارم ایک بھریں گے تو ہم یہاں پہ گئے یہاں پہ ہمیں ایک نام لکھے father name بھر دیئے date اب ورث لے لیئے یہاں سے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے میل چل لیا یہاں پہ qualification کوئی بھی لے لیا یہاں پہ ہم city کوئی بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم address لگ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم email id لگ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم mobile number ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک photo لگا دیتے ہیں photo کے لیے edit photo پہ click کریں گے add پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی photo لگا دیں گے اور یہاں پہ ok کر دیں گے تو یہاں پہ ایک photo بھی لگ گئی ہے اب اس کو ہم save پہ click کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے save کیا اب یہ data ہمارا اس کی ایک report بن کے تیار ہو جائے گی report دیکھنا ہے تو ہم یہاں پہ preview report پہ click کیے ok کر دیئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نام کی یہاں پہ report بھی بن کے تیار ہو گئی اب اس کو ہم print کرنا چاہے ہیں تو آسانی سے یہاں پہ click کر کے اس کو ہم print بھی نکال سکتے ہیں اس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس پرکار سے ہماری جو print ہوگی report تو اس کی setting بھی کر سکتے ہیں اس کی margin wide کر دیجئے اور paper یہاں پہ اے four size select کر دیجئے اب یہ setting ہو چکی یہاں پہ اس پرکار سے جب ہم print کرنا چاہیں گے مالی ہم ایک copy دینا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں اس پرکار سے print کر کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہم close کر دیتے ہیں اب ہمارا ایک کام اور بچا ہے اب ہم اس کو excel میں اس کا attachment کر دیں گے connection کر دیں گے کہ جیسے ہی یہاں پہ ہم data save کریں اور ہمارا جو entry کیے ہیں وہ data ہمارا excel میں پہنچتا جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو save کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم data entry to name سے save کر دیتے ہیں desktop پہ اب اس کے بعد ہم excel open کریں گے اور data type میں جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے data میں اور یہاں پہ ہم from database اور from یہاں پہ access پہ click کر دیں گے ہمارا data desktop پہ save ہے data entry to name سے اس کو ہم یہاں سے import کر لیں گے تھوڑا سا time لگے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم click کر دیں گے یہ ہمارا data یہاں پہ آ گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم یہاں سے close کر دیں گے close کریں گے اور یہاں پہ keep پہ click کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا data excel کا data یہاں پہ excel میں data ہمارا آ گیا ہے جو ہم نے وہاں پہ access میں بھرا تھا اب ہم ایک چیک کر کے پھر چیک کرتے ہیں farm میں وہاں پہ farm میں ہم data entry کریں گے دیکھتے ہیں excel پہ automatic آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا تو ہم نے farm کھولا اور یہاں پہ ہم new record پہ گئے یہاں پہ کسی کا اور کا نام بھرتے ہیں یہاں پہ ہم data بھرت چن لیں گے یہاں پہ ہم سہر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم email ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم mobile number دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم save pic یہاں photo لے لیتے ہیں اور یہاں اوکے کر دی اب یہاں پہ ہم save پہ کلک کر دیے یہاں پہ آپ report دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے print کر لیں گے report اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں report اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں excel میں data ہمارا گیا کی نہیں تو ہم excel open کیے ابھی یہاں پہ data لیکھ سکتے نہیں آیا ہے تو ہم کیا کریں گے data میں جائیں گے اور یہاں سے یہاں پہ refresh کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں data ہمارا یہاں پہ آرام سے آ رہا ہے ہم یہاں پہ entry جیسے کرتے جائیں گے اور یہاں پہ save کریں گے ہمارا data excel میں پہنچتا جائے گا اور یہاں پہ پہ ایک ریپورڈ بھی بنتی جائے گی جسے ہم پرنٹ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس پرکار سے data انٹی فارم بنا سکتے ہیں access کے اندر تو اگر آپ کو کوئی اس میں دکھت آ رہی بنانے میں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں میں اس کا solution بتانے کا کوشش کروں گا تو اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں